السلام علیکم دوستو آج ہم آئے ہیں رام اکبر دست کے فارم پر جہاں پر ماشاءاللہ سے ایک زبردست فارمی کا سسٹم لگا ہے اور یہ جو آپ اچڑی دیکھ رہے ہیں یہ گھر نسل گھر نسل انڈین کی اور آسٹریلین فریزن کاؤس کی مکس اپ ہے بریڈ کراس بریڈ ہے یہ آسٹریلین اور انڈین گھر نسل کی کاؤس کی مکس اپ کرائی ہے انڈین گھر نسل کی اور آسٹریلین فریزن نسل کی یہ کراس بریڈ کرائی ہے گنام اکبر دست کے فارم پر یہ کھلی لیے اور ابھی دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ آسٹریلین کیسے ہوتی ہے اس میں کچھ گھر نسل کی سوچات آئی ہیں اور کچھ جو ہے یہ آسٹریلین فریزن کی جس میں جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا یہ جو ہیڈ ہے اوپر یہ گھر نسل جیسا ہے اس کے کان ہیں گھر نسل کے جیسے موں اور پیچھے یہ جو ہے فریزن نسل کی یہ ہو رہی ہے اس کا گھر کا اور فریزن آسٹریلین کا کراس کرانے کا یہ مطلب ہے مقصد ہے اس فارم پر کہ یہ جو ہمارے پاکستان کی جو آب ہوا ہے یہاں کا ٹیمپریچر ہے اس حساب سے فریزن جو ہے وہ رکھنا تھوڑی مشکل ہے اسی وجہ سے یہ ابھی ٹرائل پر تجربہ کیا ہے دس فارم پر کہ گھر کو اور آسٹریلین فریزن کو کراس کرا کے جو دودھ کی پیداوار اچھی لی جائے اور جو موسم ہے درجہ حرارت ہے پاکستان کا اسی حساب سے وہ اس کو کوئی مشکل بھی نہیں ہو اسی وجہ سے یہ کراس کرائی ہوئی ہے گھر سے گھر جو ہے نسل انڈیا کی وہ تو ٹیمپریچر برداشت کرنے کی اس میں بڑی سلائیت ہے وہ فریزن میں نہیں ہے وہ دودھ جو ہے فریزن میں زیادہ ہے اسی وجہ سے یہ کراس میں ہے اس کی دودھ کی پیداوار آسٹریلین کی لی جائے اور ماہول کے ساتھ سے اور ٹیمپریچر کے حوالے سے یہ نہ برداشت کر سکے اسی وجہ سے یہ گھر نسل کی اور فریزن کی یہ بچڑی ہے بچڑی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دبادست کام کیا ہے دس فارم پہ دس لائیو سٹاک فارم پہ کنری کے قریب یہ فارم ہے آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس فارم کو کنری شہر دلہ امرکور تالکہ کنری کے قریب یہ فارم ہے اور غلام اکبر دست کا یہ فارم ہے ماشاءاللہ سے دبادست انہوں نے یہ کوشش کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں اپنی بریڈ سے کچھ ایسی بریڈ لی جا سکے جو دودھ کی پیداوردی زیادہ دے اور اپنے ماہول کے ساتھ سے سٹ ہو جائے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ بجازت ہوتے ہیں ڈیو دیکھنے آگا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا چینل لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارا چینل لائک